پہلی بار بونیار اوڑی میں ویلچئر باسکٹ بال اور سٹنگ والی بال کے میچ منقد ہوئے رضاکارانہ میڈیکیئر سوسائٹی کے ساتھ مل کر فوج نے پہلی بار پارا ایتلیٹکس کی مدد کی پہلی بار شمالی کشمیر کے جللہ بارہ ملک کے بونیار اوڑی میں آرمی اور رضاکارانہ میڈیکیئر سوسائٹی وی ایم ایس کی طرف سے ویلچئر باسکٹ بال اور بیٹنے والی بال میچ کا احتمام کیا گیا جللہ بارہ ملک میں اپنی نویت کا پہلا نمائشی ویلچئر باسکٹ بال میچ اور بیٹنے والی بال میچ نے پوری وادی کشمیر کے کئی پارا ایتلیٹکس کو اپنی طرف متوجہ کیا جنہوں نے حصہ لیا اور اپنی کھیلوں کی صلاحاتوں کو ظاہر کیا ایونٹ کا موضوع تھا صحت کا فروغ پیرا ایتلیٹکس کے لیے حقوق اور سماجی انضمام رضاکارانہ میڈیکیئر سوسائٹی وی ایم ایس ایک انجیو اور نائنٹین سیونٹین میں قائم کی گئی تھی اور پچھلے اکہ ون سالوں سے پیرا ایتلیٹکس کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں کمانڈنگ آپسر پانچ جے اے ٹی رگمیٹ لچی پورا کے ہمراہ سابڈویجر ماجیسٹریٹ اری ارویندر سنگ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے اس کے علاوہ مختلف حوامی نمائندے اور سپورٹس کانسل کے احدیدار موجود تھے دیکھے ماجید سلام کے ساتھ عادل بشیر کی یہ خاص ریپورٹ اور آج میں آئی ہوں یہاں پہ ہمارا ایک ایونٹ تھا جنہوں نے یہ ففت بٹالین نے آرگنائز کیا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے کیونکہ یہ آج پہلی بار ہو رہا ہے دسٹک بارہ مولاہ میں ایسے ایونٹس اور بھی ہونے چاہیے آج یہاں پہ سٹنگ والی بول ویلچئر باسکٹ بول جو میچ ہوا اس سے بہت ہی جو پلیئرز اتنے دور دور سے آئے ان کو بھی بہت اچھا لگ رہا اور مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ دسٹک بارہ مولاہ میں ایونٹ ہوا یہ آج آرمی کی طرف سے ایونٹ ہوا ہے پہلے تو ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے ایسے ڈسیبل لوگوں کے لیے یہ ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیا ہے اور ہر ایک جگہ ہم گئے ہیں ایسے بولنے کہ ہمارے لیے آپ ایونٹس آرگنائز کرو لیکن کوئی دیان نہیں دے رہا ہے آج انہوں نے کیا ہے تو ان کو دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اور بیجھاما کے جو تیہمیور میموریل سپورٹس کلوب ہے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہاں پہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے جی میں محمد رفی سری نگر جمعو اینٹس میں سے ملچئر باسکر باز پلیئر ہوں یہاں ہم ایک ایونٹ جو رچی پورا بٹالین اور ڈیگر ڈیوزن نے ہمارے لیے یہاں کیا ہے ہم اور یہ سپورٹس لوکل سپورٹس کلوب جس میں تائیمور ہے ان کے تعاون سے یہاں پہ آرگنائز کیا ہے ہم سبھی لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ایک تو جو جنہوں نے یہ آرگنائز کیا چاہے وہ وولنٹیر وولنٹیرز ہو اور ہلپرز ہو ہم سب کا یہاں پر شکریہ آدھا کرتے ہیں کہنے کے لئے شکر اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے لگا کہ گھر میں بیٹھ کے کھالی میں ہوں ڈیسیبل جب دیکھتے ہیں آگے نکلتے ہیں تو بہت ہیل ہو رہا ہے ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں لیکن میں یہی مسیج دینا چاہتا ہوں جو بھی ڈیسیبل ہے آگے بڑھو آؤ کھیلو کودو ملدب گھر میں بیٹھ کے تنگ ہوتے ہیں گھر میں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم مر چکے ہیں جب آتے ہیں یہاں پہ کھیل کود میں یہاں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی ٹھیک ہیں آج پانچ جات نے اورگنائز کرایا ہے ایونٹ اور آئی ایم ہمبلڈ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا اچھا گیم تو میں بھی نہیں کھیل سکتا تو شاید جو ہمارے من میں خیال ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیبلٹی یا سپیشلی ایبلڈ یہ کسی سے کم ہے اگر کوئی دماغ سے سوچے تو یہ ہم سے اچھے ہیں ہم کیا مطلب جو اپنے آپ کو ایبلڈ سمجھتا ہے ان سے بہت اچھے ہیں بکوز ہمارے ایک دائرے ہوتے ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں اور ہماری سوچ وہیں تک رہتی ہے اور جو میں نے آج دیکھا ہمارے ان پلیئرز کا کوئی دائرہ نہیں تھا انہوں نے ایسا بہترین کھیل دکھایا جو ڈیڈیکیشن تھی گر رہے تھے اٹھ رہے تھے پھر اسی انرجی سے لگے رہے اور دیور مائنڈ بلوئیگ آؤٹسٹینڈنگ ای وڈ سمپلی بوڈ دین کی کاش میرے میں بھی اتنی انرجی ہوتی ہے اور میں بھی ایسا اچھا کر سکتا ہوں پیرا ایتھلیس کا جو ہے یہاں پہ جو گیم دیکھ کر بڑی ممکنی ہوجود ہمارے ہیں اور میں بھی کہ گرام لہتے ہیں اور میں بہترینوں کی طرح ہے 會 کرنے دیکھیں اس کے ہاتھ کر دیکھیں اور کب کم چپیش کی جو گیم دیکھیں جو ہون者 پیرا ایتھلیسوں نے جاں لگے جو میرا سلم ہے جو کبرا یہ ہے ہے جو آپ جو ہے اور میں بہترینوں کی طرحات کا ایک ت recentی پیرا ایتھم اور یہ سوچوں کے لئے جوانا ہوں ڈیسولی اور بیئی دیوریوں سے پانچانے کے لئے اور اسم پارے پارے پر اینجام تک کامیتا ہے اور ایک بارتی شکریہ میں اچھا ہے لیکن میں اپنی بارتی کے لئے لئے جوزوں سے ملتے ہیں اور اہمانات کے لئے 50 عامرہ اور ایمانات کے لئے جوزوں سے بھی اینجام فرمائیہ موسیقی